اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک بار پھر آپ کو خوش حمدید کہتی ہوں سانا حسینڈ ریسیپی کے چینل میں اور آج ہم جو بنانے چاہ رہے ہیں وہاں چومین وہ بھی پاکستانی دیسی سٹائل میں تو اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گو اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا تو چلیں ایسیل چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف سب سے پہلے ہمیں چکن چوامنگ کی چکن مارینیٹ کی جو انگریڈنز چاہیے وہ یہ ہیں 1 کےجی چکن بولنیس لینا ہے 3 ٹی بل سپونڈ وینگر 3 ٹی بل سپونڈ سوہا سوس 2 ٹی بل سپونڈ کار communism 2 ٹی بل سپونڈ سال کرد شیقت 3 ٹی بل سپونڈ 4 ٹی بل سپونڈ ری لن belonging 1 ٹی بل سپونڈ پیش اور ٹو ٹیبل سپون چلی سالس یہاں پہ ہم نے اسپیگٹیز کو بوائل کرنے کے لئے رکھتی ہے سب سے پہلے ہمیں ایک بول لیں گے اس پہ ہم بولنس چکن کو ایڈ کریں گے یہاں چکن کی میری نیشن سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے کونٹران کی ٹو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے یہ میری نیشن کے مین انگریڈن ہے اور ٹو ٹیبل سپون سورس کی آت کریں گے ہاف ٹیبل سپون رید چلی فلیکس سالٹ ایس پر ٹیسٹ بلک پیپر ون ٹیبل سپون لیون سکویز کروں گے ملک پیپر ملک پیپر ملک پیپر ملک پیپر مسکویز کریں گے زنف ٹیبل سپون اس پہلے ملک پیپر ملک پیپر ہافیہ لگ بزرگ ملک پیپر لگاں بگر ملک پیپر سب سے پہلے آپ نے ایک بول میں 1 ڈیبل سپون رڈ چلی ساوس لینا ہے پھر اس میں 2 ڈیبل سپون ساوس کے ایٹ کرنی ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں 2 ڈیبل سپون بنگر ایٹ کریں گے اب اس میں 1 ڈیبل سپون رڈ چلی فلیک سے اس کو مکس کریں گے یہ بالکل رسٹن سٹائل کی ساوس ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں نمک اٹ کریں گے اس پر ٹیسٹ یہ ہماری مزدار ساوس ریڈی ہو گئی ہے چلے ہم چلتے ہیں اب چومن کی چکن گریوی کے انگیوڈینز کی طرف سب سے پہلے ساوس آپ نے لینی ہے 1 ڈیبل سپون بنگر 1 کپ کھی آئیل 3 سے 4 لسن ادرہ کے جوے کلاوپس 1 کیبچ اس کو آپ نے باریک باریک کارک لینا ہے 1 کیبچ 2 کپسکم مجھے کپسکم پسندہ اس لے میں دو اٹ کری ہوں گرین انین 2 لیبز سب سے پہلے پین میں ہم 1 کپ گھی اور آئیل لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اب اس میں ہم نے مرینیٹ کی آوہ چکن اٹ کر لیں گے 1-2 ملینیٹ کی آئیل اب یہ رسپی جب کی جب ہمیں گے بلکل رسٹرن سٹائل کی رسپی ہے اب آپ نے اس کو ایک سے دو مینٹ کے لیے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اب اس میں ہم لسن ادرہ کے فیس بھی اٹ کر لیں گے 3 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 5 50 5 5 چھتری سے مکس کرنا چکن کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ مرینیٹ ہوا چکن ہے اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے چھتری سے پکانا ہے اب اس میں ہم اپنی ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے کیپسکم کو چھوڑ کے کیونکہ کیپسکم ہاف کپٹ ہوتی ہے اس لیے اس کو لاسٹ میٹ کریں گے اب ان کو اپنے اچھی طریقے سے ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کرنا چاہیے اب اس میں ہم کیپسکم اٹ کریں گے ہاپ منٹ کے لیے اس کو کپ کریں گے اب اس میں ہم اپنی سپیشل سوس اٹ کریں گے اور لاسٹ میں ہم اورگینو اٹ کریں گے یہ آپشنل ہے میرے پاس اویلیبل تھا میں نے اٹ کر لیا اب اس میں سپگیٹیز ڈالیں گے جو ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر لی تھی اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے ویل مکس کر لینا یہاں یہاں ہماری مزدار سی چکن چومن ریڈی ہوگی آپ کے ریسپی ضرور پائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو آج کے ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ